راجیو دکشت جی جس پیکار بابا رامدیو آگے آئے گنگا کو بچانے کے لیے جس پیکار ایک بہت بڑی مومنٹ چلی اور یہ ہوا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے ہمیں اپنی گنگا ماں کو بچانا ہے آج کی تاریخ میں گنگا ریو وارٹن بیسن آثورٹی کی میٹنگ کے بعد پردھان منطری جی کے اعلان کے بعد کے پندرہ ہزار کروڑ مقرر کیے گئے ہیں اگلے بارہ سال کے لیے گنگا صفائی ابھیان کو لے کر کے آپ کتنے اتصائد ہیں کہ اس ابھیان سے جو سرکار کا اعلان ہے اور اس سے واسط وقتہ میں کیا گنگا کو بچائے جا سکتا ہے راجیو بتائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت سرکار کی طرف سے جو گوشنا ہوئی ہے پندرہ ہزار کروڑ روپے گنگا کے صفائی کے ابھیان کے لیے یہ گنگا کی صفائی کے لیے پریابت نہیں لگتا ہے یہ بہت تھوڑی سی دھن راشی ہے کیونکہ گنگا میں جتنا پردوشن ہیں گنگو تری سے نکل کر ہریدوار میں آ کر اور ہریدوار سے لے کر گنگا ساگر تک یہ پردوشن تو بہت بڑا ہے اور اس پردوشن کو ختم کرنے کے لیے پندرہ ہزار کروڑ کی دھن راشی بہت کم ہے اس استطی میں یہ دھن راشی اور بھی کم ہے جب بھارت دیش میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کے دوارہ کوئی بھی ایک روپیا کسی بھی وکاسی اوجنا میں جب لگایا جاتا ہے تو واسطم میں پندرہ پیسہ ہی اس وکاسی اوجنا میں لگتا ہے پچاسی پیسہ تو برشتہ چار کی بہنٹ چڑھ جاتا ہے تو اس پندرہ ہزار کروڑ میں اگر پچاسی پرتشت حصہ برشتہ چار کی بہنٹ چڑھ جائے گا تو مشکل سے تین ایک ہزار کروڑ روپے بچے گا اس میں اتنی لمبی گنگا کی صفائی کا کام شاید نہیں ہو پائے گا اس لیے میں اس کو لے کر بہت اتصاہت تو نہیں ہوں یہ دھن راشی تو اور بڑی ہونی چاہیے تھی اس دھن راشی کو اور زیادہ ہمارے دیش کی سرکار کے دوارہ تیہ کیا جانا چاہیے تھا لیکن سرکار نے صرف پندرہ ہزار کروڑ کی دھن راشی تیہ کی ہے اس سے بھی زیادہ بڑا مہتو کا پرشن ہے وہ یہ گنگا کے بارے میں ہم نے جو تھوڑا بہت ابھیاس کیا ہے کیونکہ بھارت سواویمان کی طرف سے گنگا رکشہ منچ بنایا گیا فرم پجنیے سوامی رامدیو جی اس کے ادھیاکش ہیں ہم سب ان کے سینانی کے روپ میں کام کر رہے ہیں تو اس گنگا کے پردوشن کے بارے میں جو سب سے مہتو پون تتھے ہمارے دھیان میں آیا ہے وہ یہ کہ گنگا حریدوار سے لے کر گنگا سارا جدر تک جہاں گرتی ہے وہاں جتنے گاؤں گنگا کے کنارے پڑتے ہیں ان گاؤں کا ایک پرتشت بھی پردوشن گنگا میں نہیں ملایا جا رہا ہے اور دوسری طرف جو شہر پڑتے ہیں گنگا کے کنارے شہروں کا ہی سارا کچھرا اور ملوہ گنگا کے جل میں پرواہد کیا جا رہا ہے اور شہروں کے دوارہ جو پردوشن ہو رہا ہے گنگا کے جل میں وہ جو ہے اتنا عدھک ہو گیا ہے کہ کہیں کہیں اسطانوں پر گنگا کا پانی نہ پینے رل لائک رہ گیا ہے نہ آچمن کرنے لائک رہ گیا ہے نہ اسنان کرنے لائک رہ گیا ہے تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت ترکار نے یہ گھوشنا جو کی ہے یہ آدھوی ادھوری گھوشنا ہے یہ پوری گھوشنا تب ہوگی جب اسپیسیفک روح سے بھارت ترکار یہ بتائے گی کہ گنگا کے کنارے ایک بڑا شہر ہے کانپور گنگا کے کنارے ایک بڑا شہر ہے الہاباد گنگا کے کنارے ایک بڑا شہر ہے وارانسی ایسے گنگا کے کنارے جو بڑے شہر ہیں جن کا ملوہ اور کچھرا گنگا میں ڈالا جا رہا ہے ان شہروں کے اس طرح پر ایسی کیا یوجنا سرکار کے پاس ہے جو گنگا میں پردوشن کو جانے سے وہ روک سکے جب تک یہ اسپشٹ نہیں ہوگا تب تک ہمیں نہیں لگتا کہ اس پندرہ ہزار کروڑ روپے کی گھوشنا سے کوئی بڑا کام ہونے والا ہے راجی اور یہاں پر ہم یہ بتانا جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راجی دکشت جی راجی دکشت جی ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جس بات کی آپ نے بات کری بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اگر ہم لوگ گومک سے لے کر گنگا ساگر تک کی بات کریں تو ہر روز تقریباً تین ہزار کروڑ لیٹر مل موتر اور عودیوگک ملبا ڈالا جاتا ہے گنگا مہیا میں یہ ہے ستی آج کی تاریخ میں دوسری بات جہاں تک کہ گنگا کا سوال ہے آج کی تاریخ میں اترا کھنڈ میں اتر پدیش میں ہر جگہ پر الگ الگ جگہ پر گنگا کو باندھوں میں باندھ دیا گیا ہے جو پہلے گنگا کی ایبلیٹی ہوا کرتی تھی اپنے آپ کو ساف کرنے کی کیونکہ گنگا کا جل جو ہے گلیشیر سے بنتا تھا اور وہ گنگا جل آ کر کے پوری گنگا مہیا کو ساف کر لیا کرتا تھا وہ آج کی تاریخ میں جو سکشمتہ تھی گنگا میں اپنے آپ کو ایک بات پھر پورا جیوت کرنے کی وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے گنگا کو باندھی آئے آج کی تاریخ میں بھی اترا کھنڈ میں سرکار دوارہ دو سو ستر اور ڈیم بنانے کی بات کی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور تقریباً سات ہزار کلومیٹر لمبی سرنگوں میں گنگا کو بندھی بنایا جائے گا آپ بتائیں آپ صفائی تو کروا دیں گے پندرہ ہزار کروڑ کے ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کروڑ ہو جائیں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن گنگا ماں کی جو اپنی سکشمتہ تھی جو خون سکشم ہیں اپنے آپ کو پھر دوارہ بلکل پوتر کرنے کے لیے جو سکشمتہ ہے ان کی جب تک وہ ہم ریسٹور نہیں کریں گے اس کے پہلے یہ صفائی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے راجی جی بتائیں ہاں میں اس بات سے سہمت ہوں آپ کی کہ گنگا کے پردوشن کو ماتر صاف کر دینے سے گنگا کے اسططو کو ہم بچا پائیں گے یہ کہنا بہت مشکل ہے گنگا کے اسططو کو بچانے کے لیے دوسرے بھی بڑے پرشن ہیں جن کا سماندھان کھوجا جانا بہت ضروری ہے جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ سات ہزار کلومیٹر لمبی سرنگ میں گنگا کو باندھنے کی کوشش ہو رہی ہے دو سو ستر سے زیادہ چھوٹے بڑے باندھ بنا کر گنگا کو باندھنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کچھ بڑے گمبیر پرشن ہیں ان پر سارے دیش میں راشفری اسطر پر سمباد ہونا چاہیے بھارت کے ناغرکوں سے پوچھا جانا چاہیے بھارت کے انوششگیوں سے پوچھا جانا چاہیے جو سرکار کے باہر ہے خالی سرکاری وششگیوں سے پوچھ کر اس فیصلے کو کر لینا مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا اپیوکت نہیں ہے بھارت جیسے فرجاتانترک دیش میں ہمارے دیش کے کرونوں لوگوں کی آستہ بہتے ہوئے گنگا جل پر ہی ہے اگر گنگا کا جل بہتا رہتا ہے تو کرونوں لوگوں کی آستہ اس سے جڑی ہوئی ہے اگر وہ گنگا کا جل رک جاتا ہے تو پھر لوگوں کی آستہ اس میں ٹکنا سمبھو نہیں ہو پائے گا اس لیے کرونوں لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے اس وشہ پر کہ یہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ اچت ہے انچت ہے ٹھیک ہے گلت ہے اور دیش کے ان وششگیوں سے پوچھا جانا چاہیے جو سرکار کے باہر ہیں اور ایک اپنی انڈیپینڈنٹ اوپینین اس بارے میں رکھتے ہیں ہم لوگ ایسا مانتے ہیں کہ پرجاتانترک دیش میں سادھرن سے سادھرن آدمی جو گنگا کو مئیہ مانتا ہے اس کو پویتر مانتا ہے اس سے بھاونات مکروب سے جڑا ہوا ہے وہ اتنا ہی بڑا جنبے دار ہے جتنا ہمارے دیش کے پردان منتری ہیں تو خالی پردان منتری کے اس طرح پر ان کے سہیوگیوں کے دوارہ کوئی یوجنا بن جائے یا مکھے منتری کے اس طرح پر ان کے سہیوگیوں کے دوارہ کوئی گوشنا کر دی جائے وہ پوری نہیں ہیں اس پرجاتانتر میں کرونوں کرونوں لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل کے مادہم سے آپ ایک چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں یہ اوپینین پول کرایا جائے پورے دیش میں اور اس اوپینین پول میں لوگوں سے سیدھے سیدھے یہ پرشت پوچھ لیا جائے تو شاید اس کا بہت اچھت اتر بھارت کے کرونوں لوگ تو دے ہی دیں گے یہاں پر راجیب دکشت جی میں آکے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں پچھلے تقریباً چھے مہینے سے ہم یہاں بیان چلا رہے ہیں اور جو ہمارے پاس سمس آئے ہیں پورے دیش سے بھلے یہاں تک کہ وہ کیرل ہو تامل ناڑ ہو تامل ناڑ سے چلیے اتنے نہیں آئے ہیں کیرل ہو کرناٹک ہو آندھ پدیش ہو مہاراشتہ ہو یہاں تک کہ مدھ پدیش اور اتر پدیش تو ہے ہی ساتھ میں راجستان گجرات پنجاب ہر جگہ سے سب نے یہی کہا ہے کہ گنگا ماں کی دھارہ ایک بار پھر عویرل ہونی چاہیے نرمل ہونی چاہیے تاکہ وہ پھر پوتر بن سکے اور اس کے لیے لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں اپنے آپ کو قربان تک کرنے کو تیار ہیں یہاں تک کہ سب لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ اگر بابا رام دیو اس کا نترت کرتے ہیں اگر آج وہ حکم دیتے ہیں اگر آج وہ اشارہ بھی کرتے ہیں کہ باندھوں سے باندھوں میں جس پرکار آجیون کار آواز کی سزا ہم لوگوں نے دے دی ہے گنگا کو اس سے چھوڑانے کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں لاکھوں کی تعدات میں لوگوں نے لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ لوگ اس پر سڑک پر کب اترنے والے ہیں اس کے اوپر کب ہوگا اگر آندولن رام جن مبھومی آندولن تو ہوا لیکن گنگا بچاؤ آندولن کب اترے گا سڑک پر راجی دکھشت جی اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں بتائیں اس کی تھوڑی شروعات تو ہو گئی ہے ہمارے بھارت سوابیمان کے ہزاروں ہزاروں کارکرتاؤں نے ایک پرتی کاتمک شروعات تو کر دی ہے وہ شروعات کے پہلے چرن کے روپ میں سارے دیش میں یہ ابھیان چلائے گیا تھا کہ گنگا کو راشتری دھروہر گھوشت کیا جائے اور بھارت سرکار پر اس کے لیے دباؤ بنانے کا ہم لوگوں نے کام کیا تھا بھارت سوابیمان اور گنگا رکشہ منچ کی طرف سے اور اس ابھیان میں تھوڑے ہم سفل بھی ہوئے جب پردان منتری کے ساتھ سوامی رامدیو جی کا سمباد ہوا اور پرم پوجنے سوامی جی نے پردان منتری کے سامنے جب یہ بات رکھی تو پردان منتری نے اس کو سہر شروع سے سویکار کیا کیونکہ لاکھوں لوگوں کا دباؤ اس بات کے لیے ان کے اوپر تھا تو اس ابھیان کے پہلے چرن کے روپ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آنشک سفلتہ ملی کہ گنگا کو سرکار نے راشتی دھروہ پرم پوجنے سوامی جی کے کہنے پر اور لاکھوں بھارت سواجمان کے کاریکرتاؤں کے دباؤ میں گوشت کر دیا اب اس کے دوسرے چرن کے روپ میں ہم لوگوں نے ایک شروعات کی ہے وہ یہ کہ جہاں جہاں ہمارے کاریکرتا ہیں اور گنگا کے کنارے کے گاؤں میں یا شہروں میں رہتے ہیں وہ اپنے اس طرح پر گنگا کی سفائی کا کام خود کریں گے سرکار کرے بہت اچھا ہے لیکن ہم مانتے ہیں کہ گنگا ندی ہماری بھی ہے خالی بھارت سرکار کی یا اترا کھنڈ سرکار کی نہیں ہے تو ہمارا بھی کرتب ہے تو ہم بھی اس کی سفائی میں اتر پڑے ہیں ابھی ٹھوڑے دن پہلے ہریدوار میں ہر کی پوڑی پر ہمارے ہزاروں ہزاروں بھارت سواجمان کے کارکرتاؤں نے گنگا کی سفائی کے کام میں اپنا سمیں لگایا میں بھی ان میں سے ایک تھا ہم نے گنگا کی پانی میں اتر کر جو گندگی ہے جو پولی تھن ہے جو کچرا ہے وہ سب ہاتھوں سے بھی نہ اور اس کو لے جا کر کناروں پر اکٹھا کیا بعد میں اس کو جہاں کچرا گھر ہے وہاں تک پہنچ آیا یہ ابیان کا دوسرا چرن ہے اور اسی چرن کو تھوڑا اور آگے بڑھا کر پھر تیسرے چرن میں ہم اتریں گے اور اس تیسرے چرن میں شاید یہ سارے پرشنوں کو ہم لینے کی کوشش کریں گے جن کو آپ نے اٹھایا ہے بھارت کے لوگوں کو ان پرشنوں پر ہم جاگروک کریں گے اور سرکار کے سامنے بھی ان پرشنوں کو رکھیں گے اور سرکار کے سامنے بھارت سواجمان کی طرف سے کوئی ایک ایسی بات بھی رکھیں گے جس سے کوئی سمادھان کی طرف ہم بڑھ سکے تو یہ تیسرے چرن کے روپ میں بھی ہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس پرشن کو ہم نے اتنی ہی گمبیدتہ سے لیا ہے جتنی گمبیدتہ سے پرم پوجینی سوامی رام دیو جی نے یوگ اور پرانایام کے پرشنوں کو سارے دیش اور دنیا میں فیلانے کے لیے لیا ہے تو اس پرشنوں پر ہم کافی گمبیر ہیں اور سارے دیش میں بھارت سواجمان کے لاکھوں کاری کرتا اس پر اتر پڑھنے کے لیے تیار ہیں جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سب لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار کو اس کی اویرنس نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار میں وشش اگیا نہیں بیٹھے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سرکار میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ آخر کر جو نئی کلائمیٹ چینج کی جو ریپورٹ آئی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ایک تو پچھلے ہفتے ہی ریلیز ہوئی ہے اور ایک دو سال پہلے ریلیز ہوئی تھی اور ایک چھے مہینے پہلے جو ریلیز ہوئی ہر ایک نے یہ کہا ہے کہ اگر گنگا کو نہیں بچایا گیا تو بہت ہی جلد بہت ہی جلد کا مطلب ہے اگلے چھے سال میں اگلے چھے سال میں کئی کئی جگہاں پر کئی پیچز ایسے ہیں جہاں پر گنگا گنگا لپت ہو جائے گی نمبر ایک نمبر دو وہ زمین مرستل بن جائے گی بنجر بن جائے گی اور ریگستان بن جائے گا اتر بھارت وہاں پر ایسا تو نہیں کہ سرکار اس چیز کے بارے میں اویر نہیں ہے آخر کر آپ کے مطابق جو بھی آپ کا انٹریکشن ہوا ہے بابا رامدیو کے ساتھ آپ اسوسی ریڈ ہیں آپ بتائیں آخر کر سرکار ان سب چیزوں کو ان سب چیزوں کو کیوں نظر انداز کر رہی ہے جنگل گنگا جل اور ندیوں کے آبھاو میں پورا اتر بھارت ریگستان بن جائے گا اور یہ ابھی ہونے والا ہے یہ کوئی سو سال کے بعد کی بات نہیں ہے یہ اگلے پان سال میں دس سال میں پندرہ سال میں بیس سال میں ہونے والا ہے راجی دکشت بتائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو ان سب چیزوں کی جانکاری تو ہوگی ہی جن چیزوں کی جانکاری آپ کو ہے ہمیں ہیں سب ہی کو ہے ان کی جانکاری سرکار کو تو ہوگی ہی اور سرکار کو شاید بہتر جانکاری ہوگی ان کے پاس ویششکیں بھی کافی ہیں جانکاری ان کے پاس بھی ہوگی لیکن ہمارے دیش کے لیے جو درباگی اور افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ سبتے ہمارے یہاں کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی پوتر ہو جب تک اس کے ساتھ شکتی کا پردرشن نہیں ہوتا سب تک ہمارے یہاں سبتے کی ویجے نہیں ہوتی درباگی سے اس سمیں ہم پرجاتانترک دیش میں ہیں اس پرجاتانترک دیش میں ستھ کو اسطافت کرانے کے لیے شکتی کا بھی پردرشن کرنا پڑتا ہے تو جب اس گنگا بچاؤ کے ابھیان میں یا گنگا بچاؤ کے پرشن پر بھارت کے کروڑوں کروڑوں لوگوں کے شکتی کا پردرشن ہونا شروع ہو جائے گا تو سرکار وہ سب باتیں مان لے گی جو ہم کہہ رہے ہیں یا سرکار کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن اگر ہم اس پر کوئی شکتی کا پردرشن نہیں کر پائیں گے تو کتنا ہی بڑا ستھ ہمارے پاس ہو سرکار شاید اس بات کو نہیں مانے گی درود بھارت کی سرکار کا یہ اتحاس ہے کہ پچھلے کئی ورشوں میں بہت بڑے بڑے پرشن آئے سرکار کے سامنے جو نیتک روپ سے ساماجک روپ سے آدھیاتک روپ سے آردھک روپ سے ستھ کے پکش میں تھے لیکن سرکار نے اس کو تب تک سویکار نہیں کیا جب تک ان پرشنوں پر لاکھوں کرونوں لوگوں کی شکتی نہیں لگی اس پرشنوں پر بھی لاکھوں کرونوں لوگوں کی شکتی جب اکٹھی ہو کر لگے گی تب ہی سرکار اس پرشنوں کو سمہ دھان کرنے کے لیے پرستو تھو پائے گی ایسا مجھے لگتا ہے راجیو دکشت جی کہنے کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے کہا میں کچھ اور شبدوں میں ذرا کہہ دوں اور یہ بار بار میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ کیا سرکار تبھی جاگے گی کیا سرکار ان سب چیزوں کو تبھی سویکار کرے گی اور سبھی ڈیمانڈز کے اوپر جو گنگا کو لے کر کے جتنی ڈیمانڈز ہیں جتنی بھی مانگے ہیں ان سب کو سویکار کرتے ہوئے اس جو بھی پالیسی ڈیسیزن دینے چاہیے نیتی کے تحت جو بھی نرنے لینے چاہیے وہ تب لے گی جب سانسد کا گھیراو ہوگا جب پارلیمنٹ کا گھیراو ہوگا لاکھوں لوگوں دوارا جب ہر جگہ پر آندولن ہوگا آکرامک ابھیان چلایا جائے گا کیا تبھی سرکار جاگے گی کیونکہ ہسٹری تو یہی کہتی ہے کہ اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کے بغیر گنگا ریور وارٹر بیسن آثورٹی کی میٹنگ ہوگی پندرہ ہزار کروڑ روپے کا اعلان ہوگا جس کا اور کچھ نہیں ہونے والا جس پرکار انیس سو پچاسی میں بھی پین اپ گنگا کیمپین چلائے گئی اوفیشل آنکڑوں دوارا یہ کہا گیا ہے کہ نو سو ساٹھ روپے کھرچ ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ تقریبا پندرہ سو کروڑ سے زیادہ کھرچ ہو چکے ہیں اور گنگا کی کیا دردشاہ اس وقت ہے آپ کے سامنے ہے راجی بتائیں دردشاہ تو بہت زیادہ ہے انیس سو پچاسی میں گنگا جتنی گندی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ ابھی دو ہزار نو میں گندی ہے یہ بات تو ہم کو بلکل صاف دکھائی دیتی ہے اور دیش کے لوگوں کو بھی دکھائی دیتی ہے انیس سو پچاسی میں جتنا پانی گنگا میں تھا سن دو ہزار نو میں وہ پانی اور کم ہی ہوا ہے بڑھا نہیں ہے جو بھی بلکل صاف اور اس پر دکھائی دیتا ہے تو گنگا تو نو سو ساٹھ کروڑ روپے کے کھرچ ہونے کے بعد بھی شاید پہلے سے زیادہ گندی ہے لیکن آپ نے جو کہا پہلے بات وہ مہتو کی ہے کہ کیا سرکار تب ہی جاگے گی جب سنسد کا گھراؤ ہوگا کیا سرکار تب ہی جاگے گی جب بدھان سوا کا گھراؤ ہوگا بھارت سرکار کا اور بھارت کے راج سرکاروں کا اتحاس یہی کہتا ہے کہ شانتی پونھ طریقے سے کتنے بھی نیتک دباؤ کو بنانے کی کوشش لوگوں نے کی ہو لیکن سرکار نے اس کو توجہ تب ہی دی ہے جب اس میں زیادہ شکتی جڑی ہے اور شکتی کا پردرشن سرکار کے سامنے ہوا ہے تو یہ تو اتحاس بتاتا ہے بھارت سرکار کا راج سرکاروں کا تو شاید وہ اتحاس پھر دھورایا جائے گا اس گنگا کے پرشن پر اور تب شاید سرکار کی نیتک کھلے گی اور وہ نیتک کھلے گی تب جا کے اس میں سے کوئی راستہ نکلنے کی بات ہوگی لیکن اس میں لوگوں کو ہمیں تیار کرنا پڑے گا لوگوں کو جاگروک کرنا پڑے گا لوگوں کو پریرنا دینی پڑے گی لوگوں کو ہمیں سڑک پر لانے کے لیے یا ہمارے دیش کے لوگوں کو سرکار کے سامنے اس بات کو مجبوطی سے کہنے کے لیے سنگٹھت کرنا پڑے گا سبھی جا کر یہ کام شاید ہو پائے گا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ اس بھارتی پراجاتنطر میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن راجی دکشت میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی جو مجھے ایس ایس آ رہے ہیں اور اس وقت پک میں آپ کو بتا دوں میرے پاس اس وقت ایک ہزار چار سو ستر ایس ایس آ چکے ہیں جو ہماری کانزیشن ہو رہی ہے اس کے دوران ایک ہزار چار سو ستر ایس ایس آئے ہیں اور تقریباً سبھی لوگ وہ دلی کے ہوں پنجاب کے ہوں ممبئی کے ہوں سب سے زیادہ ایس ایس جو آئے ہیں وہ دلی پنجاب اور ممبئی سے آئے ہیں اور اس کے بعد اتر پردیش سے آئے ہیں سب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ آپ آواز تو کریں سنسط کا گھراب کب کرنا ہے ویدان سوا کا گھراب کب کرنا ہے اترا کھنڈ کب چلنا ہے اترا کھنڈ کے مکشمنتری کی آنکھیں کب کھولنی ہیں آپ بتائیں ایک بار آواز تو کریں جنتہ تو تیار ہے نیترتو کو تیار ہونا چاہیے جنتہ بہت پہلے سے تیار ہے سافت طور پر جی راجی بتائیں میرا ایسا ماننا ہے میرا بہت اسفش کہنا ہے کہ جب پرجا اور جنتہ تیار ہے تو نیترتو بھی تیار ہو ہی جاتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے تو نیترتو بھی لگ بگ تو تیار ہے ہی ایک صحیح سمیں کی پرتکشہ ہو رہی ہے اور وہ صحیح سمیں جیسے ہی آئے گا تو سارے دیش میں اس کی گونج آپ کو سنائی دے گی بس ایک صحیح سمیں کی پرتکشہ میں ہم سب ہیں تیاری ہماری بھی ہے اگر لوگوں کی تیاری ہے مانسک روپ سے شاری رکھ روپ سے بھاونات مک روپ سے تو تیاری ہماری بھی ہے شاری رکھ مانسک اور بھاونات مک بس ہمیں ایک صحیح سمیں کے انتظار میں ہیں اور وہ صحیح سمیں ہو سکتا ہے اگلے دو تین مہینے میں آ جائے ہو سکتا ہے اور جلدی کوئی سے وہ سمیں دکھائی دے جائے یا سنائی دے بہت شکریہ آپ کا آپ کا اگر کوئی ایمیل ہو کوئی ویب سائٹ ہو جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ سنپک کر سکیں وہ اگر آپ یہاں پر اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہو جہاں پر لوگ آپ سے سنپک کر سکیں کوئی ایمیل ہو جہاں پر سیدھا سنپک ساتھ سکیں لوگ آپ سے وہ بتائیں میرے ساتھ اور بھارت سوابیمان کے سبی کارکرداؤں کے ساتھ کوئی بھی سنپک کرنا چاہے تو بہت سرل ہے بھارت سوابیمان پتنجلی یوگپیٹھ ٹرس مہرشی دیانند گرام بہدر آباد حرید دوار بہدر آباد حرید دوار یہ تو پوستل ایڈریس ہو گیا اور کوئی اینیل ایڈریس ہو تو بتائیں پھر میں بتاتا ہوں بھارت سوابیمان پتنجلی یوگپیٹھ ٹرس مہرشی دیانند گرام بہدر آباد حرید دوار یہ ہمارا پوستل ایڈریس ہے اور اس کے بعد اگر ایمیل کے دوارہ کوئی سمپر کرنا چاہے تو بی ایس ٹی بھارت سوابیمان ٹرس کا بی ایس ٹی بی ایس ٹی بی بی فار بھارت بی فار بھارت سوابیمان ٹرس بی ایس ٹی بی ایس ٹی ریٹ دہ ریٹ آف ریڈف میل ڈاٹ کوم ایک ہے جی بی ایس ٹی اٹ ریڈف میل ڈاٹ کوم اور دوسرا اور ایک دوسرا ہے راجیو را جے ڈبل ای وی راجیو جی dot b s t r a j double e v راجیو dot b s t بھارت سوابیمان ٹرس کا b s t جی راجیو dot b s t at the radio gmail dot com come again gmail dot com gmail dot com gmail dot com اور اگر فون کے دوارہ سمپر کرنا چاہے ہیں تو 09837342711 0983737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737373737 aran پاکہ کرکے گئی اور ہے مجھے کرکے ہیں ملتا ہے گاہ واچھے ملتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ج 굉장히 ملتا ہے اور ہم کھنے اور کہ کہ ہم دیگا ہم ہے ہم میٹی گھنگا ہم ہم میٹی گھنگا we have to save the Mother Ganga come what may Rajiv Dixit thank you very much for coming to us thank you very much 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 موسیقا 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 موسیقا